حضرت امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں برے دوستوں سے کتہ اچھا ہے اور آدمی کے برہ ہونے کو یہی کافی ہے کہ وہ خود نیک نہ ہو اور نیک لوگوں کو برہ کہے حضرت یقوب علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علم جہالت کی موت سے دل کا زندہ ہونا اور کفر کی تاریخی سے ایمان کی آنکھ کا روشن ہونا ہے خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے لوگ تمہارے عیبوں کی جاسوس ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بعض دفعہ جرم ماف کر دینا مجرم کو اور بھی خطرناک بنا دیتا ہے حضرت ابو الحسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تو گناہ یاد کرے اور اس کو یاد کرنے سے لذت نہ پائے پس یہی توبہ ہے اور حضرت حمزہ خوراسانی فرماتے ہیں دراصل فقیر وہ ہے جس کو محبت نے وحشی بنا دیا ہو پیسے جو غریبی نیکی کی راستے میں نہ معاون ہیں اور نہ رکاوٹ ہیں نیکی مالی حالت سے آزاد ہے اور واصف علی واصف فرماتے ہیں اللہ کی پہچان اللہ کی ہدایت سے ہوتی ہے لہذا تم اللہ کی ہی پہچان کرو حضرت جہجہ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ولی نہ تو ریاکار ہوتا ہے اور نہ منافق لہذا جس کا یہ خلق ہو اس کے دوست کس قدر کم ہوں گے اور آپ فرماتے ہیں ماضی مستقبل سے اس طرح مشابہ ہے جیسے پانی کا ایک کترہ دوسرے کترے سے ایسی بات مت کہو جو مخاطب کی سمجھ سے باہر ہو حجت مند کا تمہارے پاس آنا خدا کا انام ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حق پر قائم رہنے والے مقدار میں کم ہوتے ہیں مگر قدر و مندلت میں زیادہ جو قوم جتنی بڑی ہوگی اور اس کی حکومت کے دائرے جتنے وسیع ہوں گی اسی نسبت سے اس کی مارات اور آثار میں عظمت و بلندی ہوگی شخصیتیں تاریخ کے مزاج کو بدلنے میں بڑی حد تک مؤثر ثابت ہوتی ہیں واصف علی واصف فرماتے ہیں زندگی کی مجبوریوں کو پہچاننا نفس کی پہچان ہے لہٰذا نفس کی پہچان یہ ہے کہ کون سا انسان کس مقام پر جسم کے تقاضوں سے کیسے بے بس ہو گیا قومیں مختلف سیاسی کروٹیں بدلتی رہتی ہیں ان کے مزاج اقائد اور رسمیات ان کی تبدیلیوں سے اتنا متاثر ہوتے ہیں کہ گویا بلکل ایک نئی قوم مرض وجود میں آگئی عمل و محنت کے بغیر تو قدرتی ذرائع سے بھی استفادہ ناممکن ہو جاتا ہے ضائع ہے وہ علم جس سے علم کی بات نہ پوچھیں ضائع ہے وہ علم جس پر عمل نہ کیا جائے اور حضرت عثمان فرماتے ہیں عامال علم کا پھل ہے ایک بڑے انسان کے آنسوں نوجوان آدمی کے آنسوں سے زیادہ سرنگیز ہوتے ہیں کہ یہ اس کی کمزور جسم کی آخری جمع پونجی ہوتے ہیں گہر آدمی گہرائیوں میں اترتا چلا جاتا ہے اور بلند خیال آدمی بلندیوں پر چڑھتا چلا جاتا ہے واصف علی واصف فرماتے ہیں اگر کوئی احمق راستے میں نظر آ جائے تو وہاں سے بھاگ جاؤ کیونکہ احمق عذاب میں مبتلا ہوتا ہے اور اسے آپ ٹھیک نہیں کر سکتے امید زندگی کا سہارہ ہے ہر خزان کے سینے میں بہار کا دل دھڑکتا ہے اور ہر شب کے سینے میں مسکراتی ہوئی صبح چھپی بیٹھی ہے اور ہر ناوبیدی کے پردے میں امید لپٹی ہوتی ہے زندگی میں کچھ منازل ایسی بھی ہیں جو دانش و حکمت کی رسائی سے بلند تر ہیں جو شخص مصیبت کی وقت اول اپنی تدبیروں اور پھر امداد سے آجز آ کر خدا کی جانے برجو کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کی طرف سے مو بھیر لیتا ہے محبت قبضہ نہیں کرتی نہ اس پر قبضہ کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ محبت کے لیے محبت ہی کافی ہے ہر لگن اس وقت تک اندھی ہوتی ہے جب تک کہ علم نہیں ہوتا اور ہر عمل کھوکلا ہے جب تک کہ محبت نہ ہو ناظرین کرام روزی میں برکت کے لیے ایک اچھا نسخہ آپ کو بتاتا ہوں جو شخص اس تسبیح کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا اس کی روزی میں خوب برکت ہوگی اور اس کا ترجمہ یہ ہے بے شک اللہ ہی روزی دینے والا ہے بڑی قیلت والا ہے اور زبردست ہے علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص اس آیت کو لکھ کر اپنے پاس رکھے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی روزی میں خوب برکت ہوگی اور ناظرین کرام آپ کو بتاتا چلوں کہ جو علماء کرام کا بتایا ہوا نسخہ ہے یہ حدیث میں موجود نہیں ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ آیت اپنے پاس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس آیت کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں برکت ڈال دے آپ کا رزق کشادہ ہو رزق میں برکت ہو مال میں برکت ہو اچھا رزق آپ کو عطا ہو امید ہے ایم یو پروڈکشن کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بہت ساری دعاوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت بہت شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ مجھے دا